تو سپریم کورٹا پاکستان نے تاریخ ساز فیصلہ کیا ہے اس فیصلے نے جو جسٹس منیر کے فیصلے سے شروع ہوا تھا نظریہ ضرورت اس کو دفنا دیا اور اس کل کی جو ججمنٹ آئی ہے گیارہ ججز نے ایک جگہ اتفاق کیا ہے اور آٹھ ججز کی میجورٹی کے ساتھ جو تیرہ رکنی بینچ کا فیصلہ ہے اس نے پاکستان میں دو سال کے بعد جمہوریت کی بحالی اس کی پہلی اینٹ لگا دی ہے اور اس کے ساتھ ہی آج کی ڈیٹ میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس فیصلے کے بعد ظاہر ہے تیرہ رکنی فیصلہ اس کو کسی طریقے سے بھی کوئی بدل نہیں سکتا نہ کوئی انکار کر سکتا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے آج کی ڈیٹ میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو شہباز شریف ہے سابق وزیر اعظم جو مریم نواز ہے سابق وزیر اعالی اور جو ان نشستوں کی غلط تقسیم کے نتیجے میں جتنے عودے دار منتخاب ہوئے ہیں سینیٹر سمیت وہ سارے نہیں رہے ان کو جانا ہے ایک بات دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش ہے وہ بجلی کا مسئلہ ہے اور بجلی کا بل جس جس گھر میں آتا ہے وہاں سے آہیں بھی نکل رہی ہیں اور بدوائیں بھی نکل رہی ہیں لوگ نہیں دے سکتے بجلی کا بل اور بجلی کا ریٹ جو بڑھانے والے ہیں ان کے گھر میں بجلی مفت ہے ایک اندازہ ہے ایکانومس کا اور بجلی کے جو متعلقہ ایکانومس سے ہماری شددان ہیں کہ چونتیس کروڑ یونٹ بجلی مفت جا رہی ہے اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور دوسرا جو اندازہ ہے اس کے مطابق دنیا میں سب سے مہنگی بجلی اور سب سے بینگا پیٹرول پاکستان کے اندر ہے بجلی کے اوپر عمران خان بہت کنسرن ہے اور وہ بندہ جیل میں بیٹھ کے اپنے پبلک کے لیے سوچتا ہے اپنے لیے نہیں سوچتا جب بھی بات ہوتی ہے وہ کہتا ہے مجھے نہ کسی سے ڈیل چاہیے نہ مجھے کسی سے ڈیل چاہیے کہ ہمارا کوئی ایک شخص بھی جنڈا لے کے باہر نکلے پاکستان تحریک انصاف کا یمران خان کی تصویر لے کے نکلے آپ اس کے پیچھے پوری پولیس لگا دیتے ہیں میں نہیں کہتا کسی کے بھی پیچھے پولیس لگے اس لیے کہ پولیس سیاسی ہے پولیس پولیس نہیں رہی سیاسی ہے خاص طور پر اسلام آباد اور پنجاب کی پولیس 99 فیصد سیاسی ہے جتنے لوگوں کو لائے جاتا ہے سیاسی بنیاد پر لائے جاتا ہے میں نہیں کہتا کسی کے پیچھے لگو لیکن کل جو مظاہرے ہوئے ہیں کوئی پرچہ نہیں ہوا ہمارے خلاف غداری کے پرچے ہوتے ہیں بغاوت کے پرچے ہوتے ہیں تشدد کے پرچے ہوتے ہیں تشددگردی کے پرچے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیدی نمبر 804 کہتا تھا کہ پاکستان ایک نہیں ہے دو پاکستان ہے ایک وہ جہاں بجلی مفت ہے دوسرا وہ جہاں بجلی کے لیے لوگ اپنے بچوں کی زیور بیچ رہے ہیں اپنا اناج بیچ کے لوگ بجلی لا رہے ہیں اور جو تیسرا ایشو ہے اور سب سے امپورٹنٹ ایشو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو زور لگنا چاہیے کہ پاکستان کے شہریوں کو محفوظ بنایا جائے پاکستان کے لوگوں کے بچے جو مختلف فورسز کے اندر ہیں ان کو محفوظ بنایا جائے وہ سارا زور اس بات پہ لگ رہا ہے کہ کسی طریقے سے جیلی حکومت چلتی رہے میں یہ بات پوری زمداری سے کہتا ہوں یہ جو نظام تھا ظلم کا اور یہ جو فاشست حکومت ہے اس کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع گیا آج اس کاؤنڈ ڈاؤن کا پہلا دن ہے یہ جائے گی تو پاکستان ٹھیک ہوگا جو کہتے ہیں کہ استحقام چاہیے استحقام کے لئے میں ان کو کہتا ہوں عمران چاہیے آخری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کو فوراً مستعفی ہو جانا چاہیے شباز شریف اور مریم کو فوراً مستعفی ہو جانا چاہیے اس لیے کہ الیکشن کمیشن کے خلاف دنیا کی تاریخ میں اس سے بڑا فیصلہ کبھی نہیں آیا کہ اس کے سارے فیصلے اڑا کے رکھ دئیے سپریم کود آب پاکستان نے حالانکہ آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین میں الیکشن کمیشن دیکھا نا ثابت ہو گیا پولیس سیاسی ہے جو الیکشن کمیشن ہے وہ دو سو اٹھارہ تین میں اس بات کا پابند تھا کہ وہ فیر الیکشن کراتا فیر الیکشن آٹھ فروری کو ہوا نو فروری کی ڈکیتی ہو گئی اسی منڈیٹ کی چور آگئے اور چور اٹھا کے لے گئے گھر کا سامان اب اس کی واپسی انشاءاللہ اس فیصلے کے بعد شروع جائے گی دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ الیکشن کمیشن نے کالون سے اوپر کیا کیا الیکشن کمیشن نے اس سے بڑا جرم کیا جس میں مشرف کو سزا ہوئی تھی مشرف نے کوئی ہٹائے تھے جج اور مشرف کے خلاف جو فیصلہ آیا آپ کو یاد ہے انہوں نے ساری اسیملیوں میں داندلی کی ممبرز ہمارے جو منڈٹ سے آئے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے سارے جتنے بھی آئے ہوئے تھے ان سب کو اڑا کے رکھ دیا اس لیے یہ آرٹیکل چھے کا سیدھا مقدمہ ہے مارنے دو دارے بھائی کیوں نہیں لوگوں کی آواز آئے ہم کیوں روکیں نہیں ہم جو ہی اقتدار میں آئیں گے ہم نئے الیکشن کریں گے عمران خان نے کہا ہوا ہے نئے الیکشن کے بغیر راستہ نہیں کھولے گا ہمیں کوئی ہنگ پارلیمنٹ نہیں چاہیے اور ہم فوری طور پر نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ کل کے ججمنٹ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عمران خان کا مطالبہ درست ہے ہم اس لیے لیں گے بھائی لیں گے نہیں انہوں نے اس سے بڑا جرم کیا جس میں مشرف کو سدا ہوئی تھی مشرف نے کوئی ہٹائے تھے جج اور مشرف کے خلاف جو فیصلہ آیا آپ کو یاد ہے انہوں نے ساری اسیمیلیوں میں داندلی کی ممبرز ہمارے جو منڈٹ سے آئے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے سارے جتنے بھی آئے ہوئے تھے ان سب کو اڑا کے رکھ دیا اس لیے یہ آرٹیکل چھے کا سیدھا مقدمہ ہے مارنے دو اتارے بھائی کیوں نہیں لوگوں کی آواز آئیں ہم کیوں رکھیں نہیں ہم جو ہی اقتدار میں آئیں گے ہم نئے الیکشن کریں گے امران خان نے کہا ہوا ہے نئے الیکشن کے بغیر راستہ نہیں کھولے گا ہمیں کوئی ہنگ پارلیمنٹ نہیں چاہیے اور ہم فوری طور پر نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ کل کے ججمنٹ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ امران خان کا مطالبہ درست ہے ہم اس لیے لیں گے بھائی دیں گے نہیں